اللہ 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 الحمدللہ رب العالمین والاکبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامین ناظرین جس شخص کی اولاد نافرمان ہو یا اس کے بیٹے یا بیٹیاں اس کے کہنا نہ مانتے ہو ماں باب کی نافرمانی کرتے ہو بدتمیزی کرتے ہو یا رشتداروں کی بات نہیں مانتے ہو یا دادہ دادی نانا نانے کی بات نہ مانتے ہو یا ٹیچر اساتزہ اکرام کی بات نہ مانتے ہو ایسے تمام بچوں کے لیے ایسی تمام نافرمان اولاد کے لیے آج کا وظیفہ لے کر آپ تمام دوستوں خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں اکرامی قدر حضرات جس کسی کی اولاد نافرمان ہو بچہ یا بچی نافرمان ہو اس کے لیے یہ آج کا وظیفہ ہے جو بہت مختصر وظیفہ ہے اور ساتھ ساتھ بہت مجرب اور بہت پاورفل وظیفہ ہے یقین کامل کے ساتھ آپ نے اس وظیفہ کو کرنا ہے تو انشاءاللہ رب تبارک وطالعہ کی فضل و کرم سے اور اس وظیفہ کی برکت سے انشاءاللہ بچے یا بچی جس کے نام سے جس کی نیت سے آپ اس وظیفہ کو کریں گے انشاءاللہ وہ فرما بردار بن جائے گا گرامی قدر حضرات اگر کسی شخص کی اولاد نافرمان ہو تو اسے چاہیے کہ سورج نکلنے سے پہلے پہلے نافرمان بچے یا بچی کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر اور آسمان کی طرف مو کر کے یا شہیدو یا شہیدو یا اس بچی کو تو فرما بردار بنا دے تو انشاءاللہ چند روز کے اندر اندر سات دن گیارہ دن اکیس دنوں کے اندر اندر وہ بچہ فرما بردار بن جائے گا اگر وہ بچہ زدی ہے تو اپنی زد کو چھوڑ دے گا اگر نافرمان ہے تو وہ فرما بردار بن جائے گا اور والدین کا کہنا مانے گا یا شہیدو یا شہیدو سات دن تک یا گیارہ دن تک یا اکیس دن تک اس وظیفے کو لگتار کرنا ہے اس وظیفے کی اجازت عام ہے انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی بگڑی ہی اولاد بھی فرما بردار بن جائے گی گرامی قطر حضرات آج کی یہ مختصر سے ویڈیو آپ کو کیسے لگی آپ ضرور کومیٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ